موسیقی موسیقی مویسی الم کنم facبس موسیقی موسیقی م授權 موسیقی 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 آپ کو یہ ریٹ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اس کے بیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ شمیم آٹس ہے وہ خود میکرز ہیں اس لئے آپ کو لویس ریٹ ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایک سوٹ سے جیسے بڑھائیں گے تو آپ کو ڈسکاونٹ وغیرہ آفر ہونا شروع ہو جائیں گے ویب سائٹ پر آرڈ کر لیں ویب سائٹ پر آرڈ کر لیں دونوں پر آپ کو ڈسکاونٹ بتا بھی دیا جائے گا اور ویب سائٹ پر آپ کو ٹوٹل بیل کے اندر جائے وہ لکھا ہوئے نظر بھی آ جائے گا تھانکیو سو مچ اب کلیکشن کی طرف چلتے ہیں جس میں رمانی ہو رہی اب وان بائی وان جو ہے آپ کو ڈیزائن سکول کر دکھائے جائیں گے لائم لائٹ کا ٹھیک ہے سیم ایز ریزنیل کے آرڈکل ہیں سارے لیتر پیچ فیبریک کے اوپر ٹھیک ہے شیٹر لیس ماشین کا فیبریک ہوگا انشاءاللہ فیبریک کی قولٹی کے اندر جو ہے وہ کمپرمائز کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو سارے ریٹیل ہم نے بتائی ہوئی ہے کہ لائدر پیچ کے اس طرح کا فیبریک ہوتا ہے لیلن سے جو ہے موٹا ہوگا فال اس کا بہتر ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے پرنٹ کالٹی اور ڈیزائنگ آپ چیک کر لیں بہت زیادہ موٹا نہیں ہوتا آج کل جو ٹائم چل رہا ہے جو سیزن چل رہا ہے اس کے حساب سے کہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ یہ والی چیز جو ہے وہ چلنے والی ہے یہ بیک شیٹ آ جائے گی سات میں سلیوز کمپلیٹ جو ہے لائدر پیچ کے اندر ہے شیٹ کی گٹنگ کی بات کر لیں دو اشاریہ آٹھ پانچ میٹرز یا گز میں بات کر لیں تو تقریباً تین اشاریہ ایک تین اشاریہ دو گز بنتی ہے ٹھیک ہے ٹراؤزر سیم شیٹ والے فیبریک کا ہے ڈائیڈ ہے سوہ دو میٹر یا گز میں بات کر لیں تو ڈائی گز کیونکہ گز جو ہے وہ کہلیں کہ یارڈ جو ہوتا ہے وہ میٹر سے زرہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس لئے اس میں کٹنگ بڑی نظر آتی ہے اس کے ساتھ فورس ایرڈ بورڈر پرنٹیڈ آکویل جو ہے وہ اس میں ڈبٹا مل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے فورس ایرڈ بورڈر ڈیجیل پرنٹ لائم لائٹ کی جو ہے وہ کہلیں کہ اس پرم پہ لیکن کیونکہ جو ہے وہ آپ کو اس ٹیم کی اتنی زیادہ واضح نہیں ہوگی جیسے کہ لینن کے اوپر یہ ہم نے آپ کو شائمری دی تھی اس کے اوپر واضح ہوئی تھی ٹھیک ہے 3 پیس مکمبل ڈبٹے کی کٹنگ بھی جو ہے سیم ہے ٹوٹل اگر آپ کٹنگ کی بات کر لیں تو گز میں تقریباً 8 شاریہ ایک 8 شاریہ دو گز اور میٹر میں بات کر لیں تو تقریباً جو ہے 7.35 7.4 میٹر کی کٹنگ ملے گی ٹھیک ہے سیکنڈ فرم دارو ڈیزائن او کلراب کی سکرین پر پرنٹ کولٹی اور ڈیزائننگ ہیں انشاءاللہ پریمیم ہے پارسل رسیو ہوگا تو چیک بھی کر لی جائے گا لویس ریٹس میکسکم کولٹیز جو شمیو آٹس کر رہے ہیں ہمیشہ سے آپ سے کہلنے کے ایک کمیٹمنٹ ہے فرنٹ فول آگیا یہ بیک سیڈ آگئی ساتھ میں سلیوز شیڈ کمپلیٹ ڈائیٹ فیبریک آجائے گا ٹراؤزر کے لیے اس کے ساتھ فور سیڈ وارٹر ڈیزائن پرنٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ہو گیا ہے تھرڈ کی طرف موف کرتے ہیں تھرڈ فرم دارو ڈیزائن او کلر چیکیل لیجئے گیا شیڈ جو ونٹرز کے حوالے سے ہیں وہ ہیں ساری پرنٹنگ کالٹی آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ لیں ٹھیک ہے یہ لیں یہ اس کی بیک سیڈ آجائے گی ابسٹیک ٹائپ ڈیزائن ہے اس میں فرنٹ اور بیک کا اتنا حساب نہیں ہوتا لیکن اگر آپ جو ہے وہ برینڈ کی ڈیزائن کے حالے سے بات کریں تو جو ہم پہلے دکھاتے ہیں وہ بیسکلی فرنٹ سائیڈ ہوتی ہے ڈائیٹ فیبریک آجائے گا ٹراؤزر کے لیے فرس ایڈ بارڈر لبٹا دیشل پرنٹ میں یہ آپ کے سامنے یہ لیں ٹھیک ہے اگلے کی طرف موو کرتے ہیں نیکس ڈیزائن اور کلر چیک کر لیں گریہ ڈیزائن ہے گریہ کلر ہے ٹھیک ہے ایک سائیڈ اس کی یہ آجائے کہ یہ پرنٹ کولٹی اور ڈیزائنگ ہے آپ کے سامنے یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے اب آپ کے سامنے اور دوسری بات یہ کہ کسپر ہم سے سٹچنگ کے حوالے سے اکثر انقوائر کرتا ہے سٹچنگ کی سروسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں پاکستان کے لئے لیکن اس کے لئے کہہ لیں کہ آپ کو اٹلیسٹ ایک سیٹ سیلوانا ہوگا ایک سیٹ سے نیچے وہ شمیمار سٹچنگ نہیں کرتا ٹائم نہیں ہوتا اتنا ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم نے ہول سیل ریٹس دینے ہوتے ہیں سٹچنگ کے بھی اس فائے سے وہ ایک ایک سوٹ کے اندر کہہ لیں کہ پروفٹ مارجن ہمارا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اگلے ایک طرف چلتے ہیں تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے پاکستان سے باہر کا جتنا کلائنٹ ہے کافی ایسے کلائنٹ ہیں جو ہمارے پاس تین سے ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں لگا تار ان کی بوتیکس کے جتنا مال ہے وہ شمیمار سٹچ کرتا ہے لیکن اب کیونکہ بوتیک کا اس میں سٹچنگ کا سیٹ اپ ہے وہ تھوڑا ایکسپینڈ کر دیا گیا اور انشاءاللہ سٹچنگ بھی جو آپ کو برینڈ لیول کی ملے گی جس میں ہاتھ کی ترپائیاں ہوتی ہیں پیچنگ وغیرہ وہ الحمدللہ پریمیم ہوتی ہے ہر طرح کے پیچ وغیرہ انشاءاللہ جو کہہ لیں کہ جو کی مشین ہوتی ہے ریٹے والی جو کڑھائی والی مشین ہوتی ہے اس سے پروپر انشاءاللہ سٹچنگ کے حوالے سے ایک ویڈیو ہم بنا بھی دیں گے تاکہ آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ سوفٹ شیٹ آگئی اگل ایک طرف چلتے ہیں دیزائن اور کلر چیک ہی جائے دیزائن اور کلر سارے الحمدللہ دیکھ کر سمجھ کر کہہ لیں کہ چوز کیا گئے پرنٹ کالٹی اور ڈیزائنگ آپ کے سامنے سٹچنگ کا آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ منیمم آپ نے ایک سیٹ سٹچ کروانا ہے سنگل سوٹ کی سٹچنگ ہم نہیں کرتے کہہ لیں کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا بیک سارے اور ساتھ میں سلیز یا اگر آپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اگر آپ نے اپنے پرسنلی یوز کے لیے بھی سٹچ کروانا ہے آپ نے ریٹیل دپارٹمنٹ سے کہہ لیں کہ ہم سے سٹاک لے لی ہے اور اب آپ کے سات آرٹھ سوٹ ہو گئے ہیں مطلب کہ منیمم سات آرٹھ سوٹ ہو گئے ہیں تو آپ نے جو ہے وشمیم آٹھ سے رابطہ کر کے تو آپ نے سٹچنگ کی سروفشز بھی لے لینی ہے ٹھیک ہے لیکن منیمم کوشش کریں گے چھے ساتھ سوٹ آرٹھ سوٹ اگلے کی طرف چلتے ہیں دیزائنو کلر چیک کی جائے گا لیمن یلو شیڈ ینگ ڈیزائنو کلر ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف شمیم آٹھ سے لیں گے تو پھر ہی اس صورت میں سٹچنگ کی سروفشز آپ کو ملیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ باہر سے بھی لیا ہوں گا ہمارا اس سے جائے کنسان کوئی نہیں ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شمیم آٹھ سے آپ کو بہتر سے بہترین سروفشز دے کوئی بات نہیں ہے اگر آپ نے اس دفعہ ہم سے پرچیز نہیں کیا تو ایک دفعہ کالٹی آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ شمیم آٹھ کی آپ کو کہہ لیں کہ بہتر سے بہترین جو کالٹی ہے جو سروفشز ہیں انشاءاللہ وہ ملیں گے ٹھیک ہے فور سیریر بارڈر ڈیشتل پرنٹڈ ڈوبٹا اس کے بعد لاسٹ ہے پھر ڈیٹس کے حالے سے باف کرتے ہیں لاسٹ پھر ڈیزائنوں کے لئے آپ کی سکرین پر ٹھیک ہے سلیز آلی سائیڈ اس کی یہاں سے شرٹ سٹارٹ ہو جائے گی ماشااللہ ڈیزائنگ اور کلر وہ بہت پریمیم لگے ہوئے ٹھیک ہے سیزن اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے لیدر پیچ کا اب جیسے مرزی جو ہے یہ یوز کر سکتے ہیں مارچ اپرل تک جو ہے یہ پہنا جاتا ہے اس کے ساتھ ٹراؤزر آ جائے گا فور سیریر بارڈر ڈیشتل پرنٹڈ ڈوبٹا ٹھیک ہے اب اس میں پرائسز کے حالے سے بات کرتے ہیں کہ پرائسز کیا رکھی جائیں گی پرائسز کے حالے سے بات کرتے ہیں کہ پرائسز جو ہے اس میں کیا رکھی جائیں گی ریٹ رکھا جائے گا صرف اور صرف بائی سو کوئی ہیڈن یا ڈلیوری چارج اس میں نہیں چارج کیا جائیں گے پہلی بات اگر آپ دو سوٹ بائی کرتے ہیں تو ویسے وہ بنے گی سواری سوکے لیکن دو سوٹ بائی کرنے بھی ٹوٹل بل پر آپ کو فور ہنڈر کا ڈسکاؤنٹ ہوگا چار ہزار روپے میں دو سوٹ ساتھ میں ڈلیوری فری تین بائی کرنے کے ڈسکاؤنٹ مزید بڑھے گا چار بائی کرنے کے ڈسکاؤنٹ مزید بڑھ جائے گا ڈلیوری جو ہے وہ آپ کو تھرو آؤٹ فری رہے گی آرٹنگ کے لئے ویب سیٹ نمبر آپ کی سکین پر مزید ہے وہاں پہ آپ اپنا آر ریپلیس کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ دسی شازیب فرم شمی مارٹس سٹے ہوم سٹے سف سائننگ آؤٹ فی امان اللہ 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 حافظ